تب خداون نے ایوب کو یوں جواب دیا یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے مرد کی ماند اب اپنی کمر کس لے کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تُو مجھے بتا تُو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تُو دانشمند ہے تو بتا کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا اور اس کے لئے ہاتھ ٹھہرائی اور بینڈے اور کیوار لگائے اور کہا یہاں تک تُو آنا پر آگے نہیں اور یہاں تیری بھپرتی ہوئی موجھے رکھ چائیں گی کیا تُو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی اور کیا تُو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے جھاڑ دیے جائیں وہ ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی اور تمام چیزیں کپرے کی طرح نمائع ہو جاتی ہیں اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے اور بلند بازو توڑا جاتا ہے کیا تُو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراو کی تھا میں چلا ہے کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں یا تُو نے موت کے سایہ کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے کیا تُو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے اگر تُو یہ سب جانتا ہے تو بتا نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے رہی تاریخی سو اس کا مکان کہاں ہے تاکہ تُو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے بے شک تُو جانتا ہوگا کیونکہ تُو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے کیا تُو برف کے مخصنوں میں داخل ہوا ہے یا اولوں کے مخصنوں کو تُو نے دیکھا ہے جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے سیلاب کے لیے کس نے نالی کٹی یا رد کی وجلی کے لیے راستہ تاکہ اسے غیر آباد زمین پر پرسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے کیا بارش کا کوئی باپ ہے یا شبنم کے کترے کس سے تولد ہوئے یا کس کے بطن سے نکلا اور اسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراو کی سطح جم جاتی ہے کیا تو اکدے سوریہ کو باندھ سکتا ہے یا جبار کے بندن کو کھول سکتا ہے کیا تو منت قاتل برج کو اس کے وقتوں پر نکال سکتا ہے یا بناتل ناش کی اس کی سہیلیوں کے ساتھ رہبری کر سکتا ہے کیا تو اسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ پانی کی فروانی تجھے چھپا لے کیا تو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے میں حاضر ہوں پاتن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بکشی بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے یا کون اسمان کی مشکوکوں انڈیل سکتا ہے جب گرد مل کر تودہ بن جاتی ہے اور ڈھیلے باہم سٹ جاتے ہیں کیا تو شیرنی کے لیے شکار مار دے گا یا باببر کے بچوں کو اسودہ کر دے گا جب وہ اپنی ماندھوں میں بیٹھے ہوں اور گھات لگائے آڑ میں دبکے ہوں پہاڑی کوئے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں خداون کے کلام پر خداون کی برکت ہو آج ہم نے اس کلام سے سیکھا کہ خداون جس کی ہم پرستش کرتے ہیں کیونکہ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سجائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں وہ بہت عظیم ہے وہ اول اور آخر ہے الفا اور اومیگا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ انلیمیٹڈ گاڈ ہے ساری کائنات یونیورس گلیکسیز کا نظام چلانے والا وہ ہے نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے وہ اتنا عظیم خدا ہے آئیے دعا کرتے ہیں اسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو جو عجیب ہے محیب ہے تو قادر مطلق خدا ہے تو سب سے اوپر ہے سب سے اتم ہے تو موسٹ ہائے گاڈ ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں اپنی پہچان بکشی ہے اور ہم روز بروز تجھے جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں اے باپ ہمیں اپنی حکمت اور دھنائی بکش اپنے پاک روح کا مصہ بکش تاکہ ہم تجھے اور زیادہ جان سکیں اور قریب سے جان سکیں تیرا پاک روح ہماری مدد کرے تاکہ ہم تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں اسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں اپنی پہچان بکشی ہے آج ہم نے جو تیرے کلام کی باتیں پڑھی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دل میں رہیں اور ہم ہمیشہ ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کے تیری پرستش اور تیری ستائش کرتے رہیں مسیح السو کے نام میں مانگتے ہیں آمین